سنگ تراش زامن کی کہانی بھی فن مجسمہ سازی کے دوسرے فنکاروں سے زیادہ مختلف نہیں ہے 18 سال قبل زامن نے جب مجسمہ سازی شروع کی تو ان کیلئے کوئٹہ جیسے علاقے میں یہ کام زیادہ اوصلہ اوزا نہیں تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہوتا گیا میں اس مرحلے پر پہنچا کہ میں اوزار بنانا اپنا شروع کر دوں اور اوزار کے تجربات جو کام نہیں دیتے تھے ہر بار خراب ہوتے تھے اور اس طرح کے مسائل جو مجھے پیش آتے رہے اور کرتے کرتے تو مطلب اب دوست جاننے والے اور یہ سب اس وقت تک تم مزاگ اڑھاتے رہے تھے ہسے دیکھو اور تم مارول دیکھو اور اس کے پتہ بھی نہیں ہے اور اس نے سٹارٹ کر لیا سنگ تراشی ملک بر میں دم توڑتا فن بنتا جا رہا ہے اور کوئٹا میں اس کے فنکار بہت ہی کم ملتے ہیں ایسے میں کوئٹا کے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے زامن نہ صرف اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ مقامی اسکول میں وہ بچوں کو اس فن سے روشناس کرانے میں جتے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کام کو زیادہ تر خود ہی سیکھا ہے سنگ تراشی کا جو ہے یہ اب انسیہ میں آپ کو آرٹس کارلیج میں یا جنرلی آپ کو جنرل ڈرونز یا جنرل چیزیں آپ کو بدا دیتے ہیں اور باقی یہ سنگ تراشی کا یہ جو ہے میں نے خود سے سیکھا ہے یہاں بھی اس طرح کوئی بیسیکل ٹریڈیشن نہیں ہے موصلی میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں تو ماربل میں کروں اب ماربل ایک بہت مشکل میڈیا میں اس کام کے لیے اس کو لے کر آنا سب سے پہلے ہے ہینڈلنگ اتنا باری سے کوئی پتر ہوتا ہے زامن ایک سنگ تراش ہونے کے ساتھ مٹی سے احساسات کو گوننے والے مجسمہ ساز اور مصور بھی ہیں مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے کبھی ان مجسموں اور فنپاروں کو کسی نمائش میں پیش نہیں کیا عجیب سی وعد ہے کہ ابھی تک میں نے کوئی اس طرح کی ایکزیبیشن جو ریکارڈ ہو اس طرح کی میں نے کی نہیں لوکل شوز جو اپنے دوستوں کے لیے اس طرح کی یہ میں نے کر لیئے زامن کے بقول اگر مستقبل میں انہیں موقع ملا تو وہ بہن الاقوامی سطح پر منقض انے والی نمائشوں میں ان مجسموں اور فنپاروں کو ضرور پیش کریں گے مرتضی زہری اردو بیو اے کوئٹا